اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ مجھے بخوری جانتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہی پلا بڑا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کیا ہر ایک لوگوں پہ ایک سچی میسیج پہنچانے کا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوٹ کے گزارش کرتا ہوں ایک دندی کرتا ہوں کہ اگر آپ اچھی کومیٹ نہ کریں لیکن پلیز گلت کومیٹ بھی نہ کریں کہ مجھے کومیٹوں کی ضرورت نہیں ہے میں پبلیسٹی کے لیے یہ سب نہیں کر رہا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے ڈیڈی سی الیکشن جو ہے بڑے زوروں شوروں سے چل رہے ہیں تو اس میں جمع کشمیر کے جو بھی یوت ہے زیادہ تر انیپیٹنٹس جو ہے آزادوں میں دوار وہ صرف یوت ہی پاٹسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے سمجھ میں آپ آ گیا ہے اب ہم ان کے بیہک آوے میں نہیں آئیں گے جو ہمیں ہمیشہ اپنی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارا صرف یہی ایک فوکس رہے گا کہ ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کو ناکام کرنا ہے ان کے بیہک آوے میں ہمیں نہیں آنا ہے خاص کر جو ہے بھارتیا جنتا پارٹی جو ہے جو ہمیں جمع کشمیر میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہم ان کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمیں قبول نہیں ہے اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں اب آپ دیکھو بھارتیا جنتا پارٹی کی جو کینڈیٹس ہیں آپ نے بہت سارے کینڈیٹس کا بیان سنا ہے حال ہی میں ہم نے ایک بیان سنا ہے جو لیڈیل سے پتانے انڈیسٹر گاندربل سے بلانگ کرتی ہے گنیریا کیا شاید تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بی جی پی کو وورڈ مد دو مجھے وورڈ دو میری چہرے کو وورڈ دو اور اس کو بھی پتا ہے کہ بی جی پی کو یہاں لائک نہیں کرتے تب ہی وہ بولتے ہیں مجھے وورڈ دو میری چہرے کو وورڈ دو اب اس سے ثبوت ہم لوگوں کو کہہ چاہیے اس کے بعد تو کل ہی میں نے ایک بیان سنا ہے شیکش پاک جبار جو ہمارے گاندربل کے ایکس ایم ایلے ہیں انہوں نے اپنے بیوی کو اس فیلڈ میں لائیا ہے اب انہوں نے ڈی ڈی سی فارم بڑھا اب وہ بیان دے رہی تھی کہ مجھے ایک موقع دو آپ لوگ کو میں مطلب روزگار سے چھٹکارہ دلاؤں گی میں آپ لوگ کی خدمت کروں گی بس مجھے صرف ایک موقع دو لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی وعدے کی ایلیکشن سے پہلے بولت رہے تھے کہ ہمیں ایک موقع دو میں آپ لوگ کی خدمت کروں گا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ وعدے انہوں نے پورے کیے میں اپنے کانشنسی کے بات کر رہا ہوں ہمارے واقورہ ہمارے نارم باگ بٹونا جو ہے ان کے عوام سے یہ جو کانشنسی کے لوگ جو ہے ان سے میں بولنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے پھر وہ وعدے پورے کیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے تھے نہیں نا کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا بس یہ صرف اپنے ووٹ کے لیے آتے ہیں اور ہمیں بس یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ان کو ہم نہیں چاہیے ہمارے ووٹ چاہیے بس ہم جئے یا مارے ہم کھائیے پیئے ان کو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے بس ان کو کرسی چاہیے لیکن کو پتہ نہیں ہے اب یوت میں ایک پاور آ گیا ہے یوت جاگ چکا ہے اب یوت سمجھ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہمیں اپنا مستقل خود ہی بنانا ہے یہ لوگ جیتنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں ابھی جو ہمارے ملہب یہ ہماری خوش قسمتی ہے ابھی میں خوش قسمتی بولا ہوں کہ گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع خود ہی مل رہا ہے ابھی ہم اس میں جو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یوت پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آپ سچائی کا میں لوگ اسے بروں آپ سچائی کا ساتھ دو صحیح غلط کا فیصلہ آپ کو کرنا آپ کا حق بنتا ہے ووٹ ڈالنا آپ کا آپ کا حق ہے آپ کس کو ڈالوگے یہ آپ کا حق ہے لیکن میں صرف آپ سے بولتا ہوں ہاتھ جوٹ کے بولتا ہوں جس کو بھی آپ ووٹ ڈالوگے اچھے انسان کو ووٹ ڈالو جو صحیح غلط کا فیصلہ جان سکے گا جو غریب کے پاس پہنچے گا جو غریب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں جو ہر انسان کے پاس پہنچے گا جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے ایک گھر میں ایک آدمی جاتا ہے واش بیسن میں ہاتھ دوتا ہے گرم پانے سے ہاتھ دوتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں اس غریب کے پاس جاؤں گا کیا اگر اس کے پاس واش بیسن ہے کم سے کم اس کے آنگن میں تو نلکہ ہے یا نہیں کیا اس کی جو بیوی ہے اس کی جو بہن اس غریب کی بہن یا بیوی جو ہے وہ کہاں سے پانی لاتی ہے یہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو ایک غریب کے پاس بی پی ایل راشن کارڈ ہونا چاہیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس بی پی ایل راشن کارڈ سے مطلب اس غریب کے پاس جو حق ہے وہ ملتا ہے کیا اس کے پاس وہ بی پی ایل راشن کارڈ ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کیا اس کے گھر میں روشنی جل رہی ہے یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے نہیں نا آپ لوگوں نے آپ سیاسی پارٹ کسی بھی سیاسی پارٹ نے یہ سب نہیں کیا صرف ان کو کرسی چاہیے اور ہم لوگوں کا غلط استعمال کرتے تھے لیکن میں آپ سیاسی پارٹوں سے اس ویڈیو کے معجم سے بول رہا ہوں کہ اب ہم لوگ جاگ گئے ہیں صحیح غلط کا فیصلہ اب ہمیں خود کرنا ہے ہم جاگ گئے ہیں آپ نہیں جانتے کہ ہم یوت میں کتنا پاور ہیں ہم یوت میں اتنا پاور ہم ایک نیا انقلاب لائیں گے اس جو مو کشمیر میں اور میں صرف لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا خود ہی حق ہے یہ رائٹ سے آپ کی وہ ڈالنا جو ہے وہ آپ کا حق ہے آپ ڈالو یہ آپ کی ذمہ در ہے آپ نہ ڈالو آپ کی ذمہ در ہے لیکن جب بھی آپ ڈالو گے صرف صحیح اور غلط کا فیصلہ پہلے کر دو آپ کے لئے کون اچھا رہے گا آپ کی گاؤں کے لئے کون اچھا رہے گا گریب کے لئے کون اچھا رہے گا اس کو وہ ڈال دیجئے جس کا گیرے بان آپ کل پکڑ سکھو گے اس کو وہ ڈال دیجئے جو آپ کی خدمت کرے گا جو شانہ بیسانہ ساتھ چلے گا اس کو آپ وہ ڈال دیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط انسان کو کامیاب کرو گے پھر آپ کل پشتا ہو گے جیسا پہلے ہم پشتاتے آئے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا دیکھیں آپ غلط انسان کو وہ ڈالو گے وہ آپ اس کی بہکاوے میں آو گے وہ آپ کو کوئی لالج دے گا چاہے وہ پینسے ہو چاہے وہ راشن ہو چاہے کچھ بھی ہو کسی چیز کی پھر لالج دے گے وہ آپ سے ووٹ حاصل کرتا ہے لیکن پھر چھ سال میں آپ کو مطلب بس دیکھتے ہی رہنا ہوتا ہے کہ مطلب وہ ہمارے ساتھ ایسا کرنے نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے آپ کو کھریدا ہے اگر آپ کانفیلٹ رہو آپ میں ایک پاور ہے پبلک میں ایک پاور ہوتا ہے آپ صحیح گلت کا فیصلہ خود کرو آپ ابھی کسی کے بہکاور میں مت آپ اپنے آپ کو بیچو مت جب آپ پاور میں رہو گے سٹینڈ رہو گے کانفرنٹ رہو گے تب آپ کسی جو بھی آپ کا جو گراؤنڈ لیول میں کام کرنے کے لیے آئے گا تو آپ اس کا گیرے بند پڑھ در سکتے ہو کیونکہ آپ اپنے جگہ سے صحیح ہو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ اپنی سائیت سے صحیح ہو آپ نے آپ کو بیچا نہیں تو میرا میسیج یہی ہے کہ مطلب آپ صحیح غلط کا فیصلہ کیجئے میں آپ کے بیچ میں رہا ہوں آپ لوگوں نے ہی مجھے کھڑا کیا یہاں کے یوت نے مجھے کھڑا کیا ہے مجھے نارمباغ بٹونا شالہا ڈب سے سپورٹ مل رہا ہے تو میں جاتا ہوں ابھی ان کے گھر پر جاتا ہوں اور انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا ہمیں کامیابی بھی تو اس کے بعد میں میں ایسے ہی رہوں گا ان سے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ابھی مجھے کوئی لالش نہیں ہے اس چیز کی آپ لوگ تو خوبی جانتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی لالش نہیں ہے میں پہلے بھی ایسا ہی ہوں اور آگے بھی ایسا ہی رہوں گا بس مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے جب کسی کے پاس پاور آتا ہے کسی پر سطح آتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور جب ہم بھی انشاءاللہ جی جائیں گے ہم بھی کچھ کریں گے اور میرا فوکس رہے گا پہلے میرا فوکس رہے گا ایک گریب عوام کے کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی نائنس آتی ہوئی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا بس ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں صحیح غلط کا تحسلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ خود کرو گے باقی رسلا